پاکستانی مردوں کے لئے کوئی ایک اچھی بات ہے پاکستانی مرد بھی کافی حد تک اچھا ہے پیار معبت بھی کرتی ہے ساتھ ساتھ بس آپ نے پاکستانی مرد اتنے برے نہیں ہوتے بدنام زیادہ کین کی نسبت میں پاکستان میں بھی وفائی بہت سکتا ہے عورت میں مرد میں چینی عورت کی وفا بہت مشہور ہے کہتے ہیں مرد سے زیادہ وفا کرتی ہے حقیقت ہے بالکل یہ حقیقت بات ہے میں تو کہتے ہیں ہندر فیسد سچ بات ہے یہ تو کیونکہ ہمارے عورتی واقعی میں بہت بہت وفادار ہے پاکستانی مردوں کو بڑا خب تہتانے دیتے ہیں بیویوں کو میں چین تو ووٹی لیا ہوں گا اچھا اس کا مطلب کوئی نہ کوئی پاکستانیوں نے چینی عورت سے شادی کیوں گی وہ اس کو بہت وفادار ہی سی نبا رہے ہوں گی اس لیے وہ اس کو دیکھ کر اسی کو مثال کرتی ہوں گی وہ کہتے ہیں کہ ہم چین سے بیوی لے آئیں گے چین سے ایسی بھی تو پاکستانی لوگ چین کی لوگوں کے ساتھ شادی کی ہوئے چین ادھر کی لوگوں کے ساتھ شادی کی ہوئے یہ تو بہت زیادہ ہے بہت بہت زیادہ ہے اس سے ان کی وفاداری دیکھ کر بندے کو خود بخود سمجھ آگئے ہوں گے کہ کس حد تک وفادار ہے اسی طرح ہاں ایک اور بات تو یعنی کہ دنیا میں پوری دنیا میں یعنی کہ وفاد کرنے والی بھی ہوتے ہیں پی وفائی کرنے والی بھی ہوتے ہیں پانچ انگلے ایک جیسے نہیں جیسے ہر جگہ پیسی طرح لیکن چھینی مرد کیسے ہیں میں نے یہ دیکھا زیادہ تر ادھر بی وفائی زیادہ چین کی نسبیت میں پاکستان میں بی وفائی بہت زیادہ عورت میں مرد میں چاہیے عورت ہو چاہیے مرد ہو چینی مرد بی وفائی لیکن زیادہ تر مرد بی وفائی میں نے دیکھا ہے اور چینی مرد کیسے ہوتا ہے چینی مرد میں بھی بی وفائی والی بھی ہوتی ہے لیکن کم چینی مرد واقعے میں بہت اچھا ہے بی وفائی کی ساتھ پاکستانی مرد بیچارے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ان کا کوئی ایسا قصور نہیں جن چینی خواتین کے ساتھ نبھا کر رہے ہیں مرد اتنے برے نہیں ہوتے بدنام زیادہ جیسے آپ نے بھی ایک بات کی چینی چھپلی مینڈک نہیں کھاتے ابھی پچھلے پاڈکاست میں بدنام زیادہ اسی طرح پاکستانی مرد بیچارے بھی بہت باوفا ہوتے ہیں بدنام زیادہ ہیں بیچارے کہتے ہیں چور چوری سے جائے سینہ زوری سے نہ جائے تھوڑے سے تھرکی ہوتے ہیں لیکن وفادارت یہ بات کہیں تھرک ہے تھرک میں نے بہت دیکھا تھرک تو ہمارے تھرک بازے کے کوئی حساب کوئی نہیں ہے پاکستانی مرد تھرکی ہوتے ہیں چینی مرد بھی ہوتے ہوں گے پاکستانیوں سے کام پاکستانیوں سے کام ہے پھر ان کو ہم تھرک باز کہا بھی نہیں جاتا کیوں ہمارے کلچر ہے پہننا اٹھنا بیٹھنا سٹائل ہمارے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پہن شیئر تی شیئر ٹوڑا سا اوپن اوپن مائنڈ ہے ہم لوگ وہ لوگ اس کو اتنا ترک بازے کے اترہ یوں گرگر کے نہیں دیکھتے ہیں ادھر زیادہ گھرتا ہے ادھر ہوئی گرگر کے دیکھتے دیکھتے آگے جاتی گاری موٹسیکل کے ساتھ بھی تکر لگ جاتے ہیں ادھر کے لوگ وہ نہیں سوچتا ہے میں کہ ادھر جا کے کس کے ساتھ ادھر ایکسید ہونے میرے وہ نہیں دیکھتا ایسی جو پین شیئر ٹی شیئر ایسی توڑا سا فیٹنگ میں تایٹ میں پہنے والی اورت دیکھتے تو نا یا اللہ ان کی آنکی تو ادھر تیرا ہو جاتی ہے یہ بسا چیئے گا نہیں سیٹیا بجانا ماشا اللہ ہائی اللہ ہوئی ہوئی بہت داری ہوئی جس طرح ایسی ماشا اللہ کبھی انہوں نے اپنی فیملی میں سی اپنی گروہ میں یا کدر بھی جگہ کبھی دیکھا ہی نہیں جیسی ایسی ایک وہ کرتی ہے کھو سکتا ہے کمپلیمنٹ کرتے ہیں میں نے بہت دیکھا ہے کمپلیمنٹ کرتے ہیں شاید اپنے سے زیادہ دوسروں کو پیارے لگتے ہوں گے دوسروں کی پیارے لگتے ہوں گے شاید ارسے ہی نا اپنا پیارے کم دوسرے کی پیارے زیادہ لگنے لگ جاتے ہوں گے شاید اس لیے دیکھتے ہوں گے پاکستانی مرد بیچارے ہوتے ہیں تھوڑے ترکی لیکن کیا کر سکتے ہیں کرا لیتی ہے نا بیستی اچھا میں in general یہ پوچھ رہا ہوں how do you see relationships in china مطلب پاکستان میں trend ہے marriage couple making اور یہ سارا کچھ living relations نہیں ہے جبکہ یورپ کا کلچر اب living relation پہ موو کرتا جا ہے do you believe in living relationships china میں یہ تو صرف پاکستان نہیں صرف چانہ نہیں ہر ملک میں ہے نہیں کچھ legalize بھی ہے کہ مطلب ہمارے ہاں جیسے legalize میں نے اپنے baby ہوتی ہوئی بھی اپنے husband ہوتی ہوئی بھی دوسرا لوگوں کی ساتھ relationship میں رہنے والی عورت مرد میں نے پاکستان میں بھی کافی دیکھا کافی حد تک سنا بھی ہے چائنا میں بھی تو ہے لیکن تھوڑا کم تھوڑا کم ہے صحیح صحیح اچھا زندگی میں overall دونوں معاشروں کو study کرنے کے بعد کوئی تو پاکستانی مردوں میں چیز اچھی لگی ہوگی مجھے اچھے لگنے والے پاکستانے بھی میری life میں یعنی زندگی میں سمجھو کافی آیا بوری لگنے والے بھی کافی آیا یعنی انسان کے ہر جگہ پہ دوست ہوتے دشمن ہوتے پیار کرنے والے ہوتے نفرت کرنے والے ہوتے اسی طرح مجھے پیار کرنے والے بہت ہے لیکن وفا نبانے والے میں کسی میں نہیں دیکھا میں پوزیٹیف پوچھا تھا پاکستانی مردوں میں کوئی چیز پوزیٹیف لگیو پوزیٹیف میں کیا بتاؤ اس کا ہم اس پوڈکاست کو یہی آئی ہمارے دو دل کیوں آئی آپ کو یعنی آئی ابھی آپ کو اتنے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ اتنا کینی سارے جو ہمارے ساتھ پوڈکاست یہ چلانا آپ پوڈکاست ٹوڈیو میں موجود ہیں مرد وفا کرتے آپ کو یہاں تک لے میں نے کہا آپ کے لائن میں کوئی آپ کو پیار کرنے والے کوئی وہ آگئے تو اس نے کچھ چیز میں اس بھیجا کسی بولا آجا اب اس باقی کریں غلطی سے یہی بات کوئی ایک لفظ پیار کر مردوں پاکستانی مردوں کے لئے کوئی ایک اچھی بات پاکستانی مرد بھی کافی حد تک اچھا ہے پیار محبت بھی کرتی ہے ساتھ ساتھ آپ نی so we are ending our podcast here thank you very much signing off